اسلام علیکم منفری تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عصار حسن صاحب ڈیلی میل کیس میں شباز شریف کی حکم امتنائی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے جواب جمع نہ کرنے پر وزیراعظم کو تیس اور ان کے داماد علی عمران کو ستائیس ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے شباز شریف کے وگلہ نے عدالت سے مزید وقت مانگا اور کہا کہ شباز شریف اب وزیراعظم ہے اور بہت مظروف ہیں جس پر جسٹس میتھیو نے تاریخی جملہ کہا کہ میری عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہے اس لیے استثناء نہیں ملے گا سبحان اللہ یار سمجھ نہیں آتی اس پر بندہ اس کو سیلیبریٹ کرے یا اس پر ماتم کرے یہی فرق ہے انگلستان اور پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ان سے ابھی تک جواب تیار نہیں ہو رہا میری سمجھ سے بار ہے اچھا دوسری بات یہ جو ان کو جرمانہ کیا ہے مطلب یہ تو ایمی ریزگاری بھی نہیں ہے ان کے لیے اب ان کی عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہے ہمارے ہاں باثر آدمی عام باثر آدمی مان نہیں ہے وہ جو میں بار بار مجھے ہانٹ کرتا ہے اس لیے میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ جو کوئٹہ میں کونسٹیبل یا کوئی پولیس کا اہلکار مارا گیا تھا پوری دنیا نے دیکھا کیا بنا اسی طرح جو سندھ میں ہوا وہ جتوئی شازے وغیرہ بلا کس کیا ہے میں جو چڑ کے سڑ کے بھون کے جل کے کہتا ہوں نا کہ ہمارے پلے ہے کیا بتیں بڑی بڑی اب یہ علامہ اقبال کا وہ پہلے چھوٹی کینسل کر دی تھی اب چھوٹی دوبارہ دینی شروع کر دی ہے اس سے کیا تبدیلی آئے گی چھوٹی دینا تو بہت آسان کام ہے کینسل کرنا بھی بہت آسان کام ہے دو لفظ ہی بولنے ہیں نا پریکٹیکلی کیا ہے کچھ بھی نہیں اب یہ وہاں سے ڈیٹیں لے رہے ہوں گے جی تیاری ہے جی مسروف ہے وہ مسروف ہے کیا آپ ملزم ہو آؤں جواب دو سوٹ اپ کرو مسئلہ لیکن ہمارے رویے دیکھو ان کو کہنا پڑا کہ وزیراعظم ہو یا عام آدمی ہو کبھی یہ ہمارا پرائیب تھا کبھی یہ ہماری پہچان تھی اب پہچان کیا ہے نام پاکستان رکھ دو ساتھ پخ لگاؤ اسلامی کی بھی اور جمہوریہ کی بھی بس باقی جو کچھ ہوتا ہے ساری تاریخ ہمارے سامنے ہیں کون لے کے بریف کیسز کو اٹھا گیا تھا کس نے فون پہ کس جج کو کون سی انسٹرکشنز دی تھی سورہ کچھ قوم جانتی ہے اس کے باوجود یہ ٹھیٹوں کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے بہرحال آگے چلو صحیح حضرت عمران خان نے کہا ہے کہ افسوس اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا دیکھو عمران دوبارہ آجائے پھر بھی قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی یہ یاد رکھنا یہ افراد کے آنے جانے سے نہیں ہوتا جب تک آپ اس پورے کے پورے مردود سسٹم کو میری تازہ ترین کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ آدم خور نظام یہ آدم خور نظام جب تک اس میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آئیں گی عمران بھی آ جائیں دس بار مزید آئے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے جو اصل مالکان میں مالکان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حکمران نہیں مالکان حکمران تو چھوڑو اس کی تو کوئی حدود ہوتی ہے یہ کچھ لوگوں کا راجبارہ ہے یہ ملک وہ بنیادی جوہری تبدیلیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے اسی دن وہ اپنی مات آپ مر جائیں گے سو عمران کہی ہے کہ اپنے دور میں یہ انڈیویجول کا خام نہیں ہے یہ بہت لنبی چوڑی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد ممکن ہوگا 75 سال ہوگیا اس ملک کو بنے بنیادی ترین تبدیلیاں اور اگر کوئی دھونگ رچائے انہوں نے بلکل بیمانی تھے بھٹو کی لینڈ ریفارمز نے کیا اس ملک کا سمار لیا یہ نہیں ہونا اسی طرح میں میں تو اب ذاتی طور پر آپ کہتے رہو مایوسی پھیلا رہا فلانہ کر رہا یہ جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے وہ آکھیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں کوئی باہر بیٹھا ہے تو آ جائیں ہمارے پروگرام کا یہ فارمیٹ نہیں ہے میں بلالوں گا کوئی پھنے خان ہے آکھیں بیٹھ جائیں اس نظام کے بارے میں بات کریں اس ملک کے قوانین کے بارے میں کس کس تمانے کے گاڑی نہیں چلتی اس دنیا میں ہر سال دو سال کے بعد موڈل چینج ہوتا ہے آپ اٹھارہ سو کتنے کے قوانین لے کے بیٹھے ہو زندہ شہاتیں ہیں باہر بلکل یہ جتوئی کا وہ جو سند میں ہے اس لڑکے کا جو مرڈر کا شاہ رخ یا شاہ زیب جو بھی اس کا نام تو ہوا ہے وہ پوری قوم کے موہ پہ تھپڑ آئے لیکن نہیں کسی کو نہ شرم آتی ہے نہ حیاء آتی ہے کوئی اس پہ سوچنے کو تیار نہیں کہ یار کتنی تظلیل محسوس کرتا ہوگا آم آدمی یاد رکھنا اس طرح کے پی در پی واقعات کے نتیجے میں اپنی ریاست سے ایمان اٹھ جاتا ہے پھر لوگ اس طرح بہیب کرتے ہیں جیسے وہ لا تعلق ہو چکے ہیں مکمل طور بھاڑ میں جائے سب کچھ اپنا سروائیبل آج میں زندہ رہنا ٹوڈے پیپل بس آج یہ اس طرح قومیں تو نہیں بنتیں بہرحال جی ٹھیک آگے بڑھتے ہیں سیساہ صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر نے ہدایت کی ہے کہ وزیراعظم آئی جی جج ایک ہی سرکاری گھر رکھ سکتے ہیں محسن صاحب واقعی محسن لگے لیکن پھر وہی بات نتیجہ کیا نکلے گا انہوں نے ایک بنیادیسی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کبھی دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں ان کے پرکس پریولیجز مراعات کون بندہ ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے کس پوزیشن میں ریٹائرمنٹ کے لیول پہ جا کے اس کی ورث کتنی ہوتی ہے عام آدمی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس ملک کے عام آدمی نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے اپنی بیٹیاں بہو بیٹیاں پیچھے چھوڑا ہے تباہ و برباد بچے ماں کے پیٹوں سے نکال کے کرپانوں پہ اچھال دیئے گئے اپنے اگلوں پچھلوں کی کبریں پیچھے چھوڑا ہے ان کو کیا ملتا ہے یہ بیٹھ کے کوئی ورک آؤٹ کریں میری درخواست ہے اس ملک میں کوئی فرد کوئی ادارہ ایسا ہے جو صرف ایک بات کا پتہ چلائے اور قوم کے سامنے رکھ دیں بات کیا ہے ہر قسم کے سرکاری افسران وہ کون کون سے ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال میں شہریتیں لیں بینون ملک اور جہدادیں اور وہاں شفٹ ہو گئے مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک پرسکون موت کے لیے اتنا کافی ہے حقائق کا کچھ تو پتہ چلے حضرت صاحب مصر میں موسم یاتی تبدیلی کے مطالق سی او پی ٹونٹی سیون سربراہی کانفرنس ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا نے اس کو اتنی اہمیتی دی حالانکہ یہ کانفرنس قابل توجہ تھی دیکھو یہ ہوتی ہے جو بندے پڑھے لکھے مچور سمجھ دار ہوں ہمیں تو یہ لانگ مہارچی ہے وہ اس طرح کی چھچورے قسم کے کاموں سے فرصتی ملتی اور آپ تو یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ ٹھیک ٹھیک کلپ رہے ہوں ٹھیک بات کیا آپ نے تکلیف کے بات ہے لیکن یہاں تو ایسے بھی نابغے دیکھیں ہیں ایسا ایسا ہے مکہ ہیں انہوں نے کولمز لکھیں ہیں کہ شباشی وہاں کیا کرنے گیا ہے یہ بھی کوئی سیریس موضوع ہے یہ اوقات ہیں ان کی آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں میں انہوں نے بتا رہا ہوں اس وقت دنیا کے تین بنیادی مسائل ہیں ایک تو کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے خدا نہ خاص تھا ایٹمی جنگ یہ وہ پینڈیمک بغیرہ جیسے کوئی اس طرح کی کوئی اور وبا بڑے پیمانے پر جیسے ایک کرونا شروعنا یہ وہ اور تیسرا سب سے زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں جس سے ابھی بے پناہ تباہی سے ابھی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس آنے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس ابھی آنے ہیں جو سیلاب جو عذاب جو پاکستان نے ابھی کاتا ہے تو یہ ایسیو ہمارے ہاں کچھ نابگوں نے کولم لکھے ہیں کہ وزیراعظم وہاں کا کرنے گیا ہے حالانکہ اس کو جانا چاہیے تھا اور بہت اچھے طریقے سے شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا کیس انہوں نے پیش کیا ہے لیکن یہاں پرابلم ہے سارا ملک 75 سال سے ہمیشہ چند لوگوں کے گرد کھوم رہا ہوتا ہے کلو کے بیل ہیں عوام آنکھوں پہ پٹھی بندی ہوئی ہے گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں حالانکہ یہ تین بہت اہم ایشوز ہیں دنیا کے جس میں میرے نزیق بھی میرا خیال ہے ایٹمی جنگ اس طرح کی تو شاید اب نہ ہو ایک اور طرح کا سمارٹ بومز ہوتے ہیں ایک خاص علاقے تک محدود رہتی ہے اس کی طبعی لیکن یہ جو موسمی موسمیاتی قسم کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے ہالناک نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے ہیں چونکہ سنس ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ہم تو آج تک کالودگی کو پانی ہے میں واک پہ جاتا ہوں اتنی مجھے کوفت ہوتی ہے ٹوکا بھی ہے لوگوں کو روکا بھی ہے کیا گاڑی دھو رہے ہیں ملازم دھو رہے ہیں ساہب اوپر ٹیرس پہ کھڑا دیکھ رہا ہے اس نے پائپ پھینک دیا ہے اور وہ گاڑی خوش کر رہا ہے پانی بیرہ جایا جا رہا ہے نومل اس لیے یہ جو کیریکٹر بیلنگ ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے تہذیب ہوتی ہے تو تعلیم سے شروع ہوتا ہے بیسیکلی معاملہ پھر قدم با قدم آدمی آگے چلتا ہے سیکھتا ہے پھر بہیو کرتا ہے یہاں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے حضرت سراج الحق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت ملی تو فیصلے مساجد میں ہوں گے یا رجیب ترجیحات ہیں ان کی سراج الحق صاحب بہت بی بے بہت پیارے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی چند روز پہلے میں اعادت کے لیے گیا تھا عمران کی تو جب میں نکل رہا تھا تو یہ لوگ آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ میری اصلی کے عادت آئی یعنی ادھر بھائیز امیر الرظیم تھے سراج الحق تھے یہ لیاقت بلوش صاحب اچھے بی بے پیارے لوگ ہیں لیکن ان کو ککھ نہیں پتا یہ کہاں رہ رہے ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے پریارٹیز کیا ہیں وان ٹو ٹری ککھ نہیں پتا ہیں پیارے بی بے پلے ککھنے وہ بندہ پوچھے یہ نوٹ امپورٹنٹ کہ فیصلہ ہو کہاں رہا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے تم شملہ پاڑی بیٹھ کے کر لو میں اگر مظلوم ہوں مجھے تو میرا تعلق ہے کہاں ہو رہا ہے ایسے کیا مسجد کا ایک زمانے میں ڈیڑھ ہزار سال پہلے رول تھا وہی آپ کا بہت کچھ تھا سارا کچھ ہی وہ تھا وہی آپ کی پارلیمنٹ تھی وہی آپ کی اسیمبلی تھی وہی آپ کا خدانہ تھا یا وٹیور وہ بھائی کو اکل کرو زمانے بدل گئے ہیں قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے کتنی بار دہراؤں میں اچھا علی شریطی کے ایک جملے پہ مرہوم کے ایک جملہ اگر سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے انہوں نے اسلام کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ چینجنگ رولز پور دی چینجنگ نیڈز انچینجنگ رولز پور دی انچینجنگ نیڈز تو اس لئے مسجدوں میں ہوں گے اچھا وہاں بھی اگر اچھا آپ آپ کے تو تنے میمبرز ہی نہیں ہیں جتنے اس ملک میں مسجدیں ہیں اگر وہاں جا کے چوری فیصلہ کر رہا ہوگا یا کوئی ٹھاگی فیصلہ کر رہا ہوگا یا کوئی ناہل فیصلہ کر رہا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ جج بددیانت ہو جج ناہل بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہے یہ فرمایا جج کے بارے میں کہ یہ ایک بغیر چھوری کے زبا کیے ہوئے جانور کی مانن دوتا ہے جج یہ اتنا اکھا کام ہے تو مسجدوں میں ہوں گے اچھا پھر کیا ہوگا بھئی یہ نہیں ہیں سراج الحق صاحب خدا کا واسطہ آپ اپنی اچھائی کو نیکی کو بھلائی کو اس طرح زائع نہ کرو اس عہد کو سمجھو آج کی ضروریات کو سمجھو آپ کا سب کچھ تو بدل چکا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سفر کرنا ککھ بھی تو آپ کا وہ نہیں رہ گیا اب آپ روانہ ہو اگر آپ جہاں آپ رہتے ہو وہاں جب آپ اونٹ پہ دور پہنچتے پہنچتے ملندگی بیٹھ جائے گی یہ نہیں ہے لیکن بھارا ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے بھائی چیک ہے حساب کچھ بات ڈینگی کی کر لیتے ہیں پنجاب میں ڈینگی کی صورتحال بہت بگڑ رہی ہے اور حکومتی اقداماتے بھی شدید کو تائیہ نظر آ رہی ہیں سپری بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہے یہ میں حیران ہوں ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اس بات کا علم نہ ہو اور اس کی سنگینی کا علم نہ ہو اس کی وجہ ہے بیسکلی پرویز علی ٹپیکل قسم کے ڈرامیڈ روم میں ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ لو پروفائل میں رہا ہے کہ خاموشی سے مضبوط کام کرنے والا آدمی ہے لیکن صورتحال جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں مجھے اس کا سچی بات ہے اندازہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل درست ہوگی ایسا اب اخباری خبر تھی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہوگی آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوگا مجھے حیرت بھی ہے تکلیف بھی ہے بیٹھنا ہم شور ان کے نالج میں اب تک پہنچ گئی ہوگی یہ بات یقین ہے حضرت صاحب الیکٹرانیک ووٹنگ مشینز کے لیے الیکشن کمیشن نے حکومت سے فنڈز مانگ لی ہیں چالو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اکل آگئی زندگی یہ دنیا بھی آنے والے دنوں میں اس وقت بھی وہی چلا رہے ہیں لیکن اس وقت بہت پسے پڑتا ہے دنیا چلانی ہے سائنس دانوں نے ٹیکنالوجس نہیں ہے جو للو پنجو سیاست دان ہیں نا امریکہ سے لے کے پاکستان دیکھ لو یہ بھارت دیکھ لو کیا مٹھیلیل ہوتا ہے جس کو ککھ نہیں آتا جو چھتر کھا سکتا ہے گالی نکال سکتا ہے گالی سن سکتا ہے جیل جا سکتا ہے فلانہ کر سکتا ہے انپڑ رہ سکتا ہے وہ آتے ہیں اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں یہ امریکہ میں کیا تماشا لگاوا ہے جمہوریت کا وہ بھی سمبل ہیں اچھا انہیں بندہ کوئی نہیں ملا انگلینڈ والوں کو یہ ان کی خوبصورتی بھی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کئی پیش ہے آپ کے آنے والے دنوں میں غائب ہونے والے ہیں ڈاکٹرز سے لے کے لائرز تک کا وجود نہیں رہنا کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اچھا اور حالہ دیکھو کسی زمانے میں تصویر کو حرام قرار دینے والے ہیں آج پاسپورٹ پہ تصویر لگا کے جہاز میں بیٹھ کے حد جمرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر سیل فون پہ گھرے طلا کرتے ہیں کہ بیگم میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں اور آپ کی خیریت نیک چاہتا ہوں یہ صورتحال ہے اچھا سیل فونوں پہ بات کرتے ہیں کل تک لاؤڈ سپیکر حرام تھا ان کی دنیا جو ہے نا ان کو ہمارا یہ رائے وینڈ کے ہمارے دوست رشید بٹیو بتایا گیا جو پہلی بار یہاں بجلی بابٹا شیپڈا ہوتا تھا اس زمانے میں لے کے آئے تو ان کے بزرگوں نے نیزے چھوڑیاں اس زمانے میں یہی کچھ ہوتا تھا وہ نکال لیا کہ ہمارے بچے قتل کرنے آئے مارنے آئے سو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ بوٹ کو زبانی کلامی عزت نہیں ورنہ وہی ہیں ٹھپے پہ ٹھپا جالی بوٹ کی میں والے ناچتے رہو بس تو یہ ٹھیک ہے اچھا ٹیکنالوجی بات سنو آخری حل جو ہے یاد رکھنا وہ ہے ہی ٹیکنالوجی جھوٹ کوئی کیسے پکڑے گا وہ جو فلان کے لیے چار گواہ فلانہ وہ بھائی اب ایک ایک ٹیسٹ کی مار ہے آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی اس گوئنگ ٹو ریپلیس ایون یور بہیویر وہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور جو تیزی سے ہو رہا ہے دیکھو بات سنو میں ایک الون ٹافلر میرے فیوریٹ رائٹر ہیں ایک چھوٹی زی بات سنو شاید تھوڑا ٹائم زیادہ لگیا ہے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے دیکھو نفسیات کیسے بدلتی ہیں دیسٹینیشن اے سے بی تک ایک آدمی جاتا ہے پیدل دائیں بائیں سلام دعایے اس کے بعد وہ آدمی جب سائیکل پہ جانا شروع کرتا ہے اس کا کانٹیکٹ اور طرح کا ہو جاتا ہے اس کے بعد موٹ سیکل پہ اور طرح کا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب گاڑی پہ جاتا ہے اور طرح کا ہو جاتا ہے جب وہ گاڑی سے ائر کنڈیشن گاڑی پہ جاتا ہے اس کا تقریباً تعلق ختم ہو جاتا ہے بار نہ بار کا ٹیمپریچر نہ بار کی آوازیں اور پھر وہی جب اوپر سے جہاز گزرتا ہے اس کو وہ نظر بھی نہیں آتے وہی لوگ اسی گلی کے اسی سڑک کے اوپر سے سوٹ ٹیکنالوجی بڑی بھیانک چیز ہے اگر آدمی کو عقل آ جائے اور یہ جو ہم جن کو ہیروز سمجھتے ہیں یہ مسخرے ہیں یہ انٹرٹینرز ہیں یہ ہمیں اور آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہیں یہ ہیروز نہیں ہیں ہمارے کو ہیرو بھی ہیں مسکری ہیں بیسکلی ہیروز وہ ہیں جو بنین اور انسان کی زندگی کو انفلنس کرتے ہیں اس کی بودوباش کو تبدیل کرتے ہیں اس کے رینسین اتوار مینرس ان چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں بارال آگے جلو ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں ویلکم بیک حسن صاحب میں آپ کے پرانے کولم پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک کولم میں آپ نے منشن کیا تھا کہ قومی ترانے میں ترمیم ہونی چاہیے کیا ترمیم ہونی چاہیے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی کو توپ نہیں چل جائے گی اگر آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہو اور اقبال نے تو بڑا خوفناک ایک مسرہ لکھا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو اگر آپ آئین میں اتنی ترمیم کر سکتے ہو تو قومی ترانے میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم جو ہمیں کچھ ہو گیا ہے اتنا مطلب human material آپ کا برباد economy برباد اخلاقیات برباد کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں مجھے ایک بات ہونٹ کرتی ہے کہ ہمارے قومی ترانے میں ظاہر ہے بہت بچتا ہے سارا دن رات ادھر ادھر سایہ خدا زلجلال یہ غور کرو سایہ خدا زلجلال جلال ہے غصہ اور تیش اس کو آپ اگر تبدیل کر لو خدا زلکمال یا زلجمال شاید یہ آ رہے ہیں آپ تو دن رات جلال مانگ رہے ہیں اس کا غصہ اور تیش مانگ رہے ہیں اس کا انجام بھی قدم قدم پہ گلی گلی میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی مقامی سے لے کے بین الاقوامی دور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو یہ لفظ اگر کو تھوڑا تبدیل کر لو تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی آزما کے دیکھ لو دھون وہی رکھو پاکی سارا وہی رکھو یہ جو زلجلال اللہ کی پناہ آپ تو غصہ اور تیش یہ اللہ پاکی صفاتی نام ہے وہ رحیم و کریم بھی ہے تو آپ زلکمال زلجلال مطلب کوئی کوئی کسی ڈھنکے بندے سے پوچھ لو یہ مجھے حالات کی وجہ سے میں نے کہا یار یہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اتنا کچھ تو کر رہے ہیں اتنے ڈھونگ اتنے ڈرمیں اتنی اور ٹنکیاں اس ملک میں چل رہی ہیں تو یہ ایک لفظ تبدیل کر کے دیکھ لو آئین کا آپ نے حلیہ بگڑا ہوا ہے چلو اس سے تو بگڑتا کچھ نہیں ہے ایک لفظ ہی ہے ترانے میں بھی ترمیم کر لینی چاہیے بیوٹیفل ایکسپینن حسن صاحب آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ عام آدمی کی بنیادی ضرورت اور حقوق کے حوالے سے آئین خاموش ہے کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یار بالکل نہیں آئین تو خاموش کیا ہونا ہے آئین تو چنگھار رہا ہے آئین تو چیخ رہا ہے لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے سیاستدانوں نے آئین کو ڈیکریشن پیس بنایا ہوا ہے ملکو اور مجھے زندگی میں زیاوالحق کی صرف ایک بات اچھی لگی اور سچی لگی اس نے کہا دے یہ کیا آئین ہے چند کاؤزوں پہ مشتمل چیتھڑا اس سے زیادہ واقعی اس کی کوئی اس ملک میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا اس کی وجہ ہے عوان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کسی شک پہ میں نے ان کو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا جن کا تعلق ان کے مفادات سے ہوتا ہے اس پہ تو زور و شور سے پیسیں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں یہ ترمیم آگئی وہ ترمیم آگئی but when it comes to a common man ان لوگوں کا کوئی ایشو نہیں سو یہ بات بالکل درست نہیں بھرا پڑایا آئیں جس میں میرے اور آپ کے حقوق کا بڑے چاؤ سے ذکر کیا گیا ہے لیکن ان کا عملا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں دن رات ابیوز ہوتا ہے عوام کے حقوق دن رات ابیوز ہوتے ہیں ایک ایسے ملک میں آپ اندازہ لگاؤں یار یہ ان کے تام جہاں دیکھو یہ ہیں کیا یہ بیشتے کیا ہیں ان کے کبھی آنے جانے دیکھو اب پچھلے دنوں میں ہمارے فائز عیسیٰ صاحب نے رستے کے حوالے سے بات کی رستے کے حقوق وہ ہر مسلمان جو تھوڑا بہت میری طرح پڑا لکھا اس کو سب کو پتا ہے رستے کے حقوق کیا ہیں یہ کس چکر میں رستے روکتے ہیں مجھے بتاؤ کیا سیکیورٹی کی نام پہ بھئی تمہیں زندگی اتنی پیاری ہے تو فارغ ہو خلفائے راشدین نے یہ نہیں کیا شاہدتے ٹھیک ہیں لیکن انہوں نے تو نہیں کہا یہ تام جہاں یہ وہ سڑکیں روک کے کھڑے ہو جاتے ہوں تو ہرے گھروں کے بار جب رولتے ہو جیلوں میں ہوتے ہو پرسانے آل کوئی نہیں ہوتا خاک اڑ رہی ہوتی ہیں اقتدار میں آتے ہو تو وہی تام جہاں شروع کیا ہے یہ یہ کس کو گالی دے رہے ہیں یہ وی آئی پی کلچر کیا ہے یہ صحیح حضرت صاحب اگلی خبر ذریعی ذرا افسوس نہ کہ شویب ملک اور سانیہ مریضہ کی علیدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں دونوں نے تصدیق یا تردید سے انکار کیا ہے خبروں کے مطابق قانونی پوچیدگیاں حل ہونے تک بقاعدہ اعلان کیا جائے گا ان دونوں کا ایک بیٹا اظہان بھی ہے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ان کا جو بیٹا ہے اظہان وہ دونوں کی آنکھ کا تارہ ہے اس تارے کو ٹوٹنے سے بچاؤ اپنی انعاؤں اور خواہشات کی قربانی اس کی وجہ ہے اول تو کوئی بھی ماں باپ ہو دیکھو چلڈرن آف ابروکن ہوم ٹوٹے بے گھروں کے بچے پوری زندگی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار رہتے ہیں اگر تمہیں اپنے بچے سے واقعی محبت ہے جو کہ ہوگی تو اپنی انعاؤں اور خواہشوں کی قربانی دو خاص طور پہ سانیہ اور شویب یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے شہرت اور مقبولیت کے حوالے سے اپنی زندگیوں سے زیادہ جی لیا ہے یعنی یہ سو سال کی بھی عمر ہو تو نوملی لوگوں کو کہاں یہ عزت پذیرائی مقبولیت اور شہرت نصیب ہوتی جو سانیہ اور شویب دونوں کو ہوئی وہ باقی زندگی اپنی اولاد کے لیے جی لو اور کسی غلط گھر ٹوٹتا ہے تو بچے ٹوٹتے ہیں اور ان کی ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل کسی نہ کسی شکل میں ساری زندگی جاری رہتا ہے حتی کہ ان کی جو آگے اولادیں ہوتی ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں سو اگر یہ فیصلہ کری چکے ہیں تو دائرہ میں کون ہوتا ہوں باقی ان کی مرضی ہے میں تو ایک بڑے کے طور پہ یہی کہہ سکتا ہوں اور اس بچے کی خاطر کہہ رہا ہوں اولاد نہ ہوتی تو ٹھیک تھا اپنے اپنے رستے جاؤ یاد رکھنا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا نقصان دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں میاں بی بی کی درمیان ہوتا ہے نا طلاق تو میاں بی بی کی درمیان ہوتی ہیں ان کا کچھ بگڑے رہاں بگڑے بچوں کا بگڑ جاتا ہے جن کا کوئی روح لی نہیں ہوتا ہے یہ کجیب و غریب اسی لیے ہمارے ہاں جن چیزوں کی اجازت ہے ہمارے دین میں اس میں سب سے ناپسندیدہ فیل طلاق ہے چونکہ اس کی اس کی قیمت ماسوم بچوں کو یا بچے کو چکانی پڑتی ہے جس کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا سو آکین کی مرضی ٹھیک ہاں سب یہاں پر ایک بیٹ لیں گے دیکھتے رہیے بلیک ان بائٹ کم بیک حضرت صاحب اب کچھ خبر بین الاقوامی منظر نامے سے امریکی میٹم الیکشن میں بائیڈن کو دھچکائے ملائے اور ٹرمپ کامیاب ہو گئے دیکھ ساری دنیا کی جمہوریتی ہے نا جو یہ ٹرمپو ٹرمپو ہوتی جا رہی ہے پچھلے دنوں جب جو بائیڈن صاحب نے کوئی بات پاکستان کے بارے میں کی تھی تو یہاں بہت ظاہر ہے اس کا ریاکشن ہوا تو میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح لوگ ہیں اس بابے کی بات کا برا نہ مناؤ اچھا پڑ کچھ رہا ہوتا ہے دیکھ کچھ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے بول کچھ دیتا ہے چلتا جلتا گر جاتا ہے بچارہ تو بات سمجھ نہیں آتی انڈکیٹر دیئے بغیر مڑنے والا بندہ ہے تو مجھے تو ڈر لگتا ہے سوپور پار اگر بکھرے گی تو اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ پھر مادوں کے اوپر ہی گریں گے اچھا جو بائیڈن نے یہ بھی کہ ہے کہ جمہوریت وہ خطرہ ہے ہاں جی اچھا جمہوریت میں یہ ہی تو برس کر رہا ہوں کہ یہ صرف وہی نہیں ہے دیکھو دو دو سمبلز ہیں ایک ایک تو اماں جمہوریت کی گریٹ بریٹن انگلینڈ انہوں نے بھی شیلف میں رکھا ہوا ہے فریزر میں رکھا ہوا ہے بادشاہ یا ملکہ کہ کل ممکن ہے ان کی پھر ضرورت پڑ جائے اچھا دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہندوستان کا حال بھی دیکھ لوں سو جمہوریت کا مستقبل مخدوش ہے چونکہ ہر چیز کی ایک ایج ہے ایک زمانے میں سلطان یا بادشاہ یا جو بھی کہہ لو آپ کینگ ایمپرر جو وہی سب کچھ ہوتا ہے وہی جاجتہ وہی سارا کچھ تھا پھر بتدری جو اس کے حصے بخرے ہوئے یہ الادہ الادہ ہو گئے سارے اب میرا خیال ہے کہ بہت تیزی سے جمہوریت اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ دنیا کے سپیرئر برین جس کو ٹیک آور کریں گے اور وہ کون ہیں وہ ہوتے ہیں سائنستان ٹیکنالوجس جن کے بلبوتے پہ یہ ساری بارداد کرتے ہیں واقعی پوری دنیا کا جو حال ہے آپ لوگوں کے سامنے جمہوریت کیا کیا بیشتی ہے یہاں پاکستان میں جمہوریت ہے ہندوستان میں جمہوریت ہے کیا دیا ہے اس نے یہاں سے بھی کئی معاملات میں ان کے حال ہم سے گیا گزرا ہے ان کا اسی طرح امریکہ میں اگر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جمہوریت کی عمر میرے نظر جی ٹھیک ہے حساب اگلی خبر پر چلتے ہیں بڑی الارمینگ ہے بھوک آف لاس کے گلوبل ہنگر انڈیکس دوزار بائیس کی ریپورٹ کے مطابق ایک سو اکیس ممالک میں پاکستان کا ننانوے نمبر ہے ایشیا میں انڈیا کی حالت سب سے خراب ہے ایک سو ساتوے نمبر پر ہے بنگلہ دیش سری لنکا نپال ہم سے بہتر حالت میں ہے یعنی اندازہ رگاؤ بنگلہ دیش سری لنکا نپال وہ بھی ہم سے بہتر حالت میں دیکھو بات سنو جتنی بڑی جمہوریت تو اتنی بڑی بھوک ابھی آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے آپ جمہوریت کا ذکر کر رہے تھے ہماری جمہوریت ابھی چونکہ انڈیا سے پیچھے ہے اس لیے بھوک میں بھی ہم ان سے آٹھ درجے کم ہیں اللہ نہ کرے ویسی جمہوریت آئے آٹھ درجے ہم اچھا ایک مستند ڈائجسٹ کی ریسائچ کے مطابق جنوبی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا میں پچھلی کچھ دہائیوں سے کھانے کا زیان یا فوڈ بیسٹ گروبل فوڈ بیسٹ کا پچیس فیصد ہو گیا ہے صرف جنوب مشرقی ایشیا میں یعنی بھوک افلاس کا شکار خطہ ایک چوتھائی خوراک ضائع کر دیتا ہے بدنصیبی کی انتہا دیکھو جو بھوک سے مر رہے ہیں وہاں خوراک کس لیول پہ ضائع ہو رہی ہے اچھا انڈونیزیا میں کچھ لوگوں نے مل کے ایک انٹرپرائز بنائی ہے جو ریسٹورانٹ سے بچا کھچا کھانا لے کے اس کو پیک کر کے ٹھیک کر کے اب تک وہ پتہ نہیں ایک سو ایک ٹن بچا چکے ہیں تو پاکستان میں اور پاکستان جیسے سارے ملکوں میں صرف دھیان دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں گیاوں کا یہ جو ایک ہم نے غلیظ ہم ہم نے ہر چیز کو بچصورت کر دیا ہے جس طرح کی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں یہ خوبصورتی نہیں یہ بچصورتی ہے یہ جہالت ہے یہ بے برکتی ہے جتنا کھانا ہمارے ہاں ریسٹورانٹس میں ادھر ادھر ضائع ہوتا اور خاص دور پر شادی ہیں یہ کوئی تھوڑا بہت کچھ سوچ سمجھ کے کوئی پلان کر لیں شہباز شریف نے بہت اچھا کیا تھا سنگل ڈش بند کرو یہ کام یہ سوسناک ہے یہ جانوروں والی حرکت ہے کہ آپ کے ارد گرد بھکے ننگے لوگ پھر رہے ہوں اور آپ ڈشوں کی تعداد ہی نہ گن سکیں اور جانوروں کی طرح کھاتے چلے جائیں دائٹ اس مدب ان ہیومن سا کام ہے کوئی خوبصورت کام کرو کو درخت لگاؤ کوئی پولیوشن کا سوچو کو پانی اس کی کوئی اویرنیس کی دیکھو اپنی اوقات دیکھنی ہے آج سارے اخبار سامنے رکھ لو ہائی لائٹر لے لو اور ہائی لائٹ کرتے جاؤ سارے نہیں تو تین چار بڑے اخبار اٹھاؤ یہ کام کرو اور اس کے بعد ایک سمری بنا ہو آپ کے موضوعات کیا ہیں آپ کے مسائل کیا ہیں آپ کے موضوعات کیا ہیں آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا حضرت ستانوے سالہ مہاتیر محمد نے الیکشن کے لئے کاغذہ جمع کروا دی ہیں ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ بوئی میں مہاتیر محمد صاحب کے تمام تر احترام کے باوجود میں ان کو بوئی کہہ رہا ہوں چونکہ یہ جو عمران کے گروہ ہیں نا کیا بات ہے اٹھ دی ایج اف نائنٹی سیون اور مہاتیر کا جو شاگیرد ہے ماشاءاللہ ستر سالہ وہ بھی ٹین ایجر کی طرح پر فارم کر رہا ہے نچا کے رکھ دیا تیرہ چودہ تیرہ چودہ اچھا بات سنو یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ عمران کو کہتے جتھا او جتھے تو تمہارے ہیں وہ تو واحد آدمی ہے اس وقت ملک جس کی پارٹی ہے اور ہر طرف ہے جتھے تو تمہارے ہیں تمہارے تیرہ چودہ جتھے اس نے انگلیوں پر نچا رہا ہے وہ ستر سال عمر ہے ماشاءاللہ وہ بھی ٹین ایجر ہے اس کا گروہ بھی ٹین ایجر ہے عمر چاہے ستانوے ہو یا ستر ہو ٹھیک ہو گیا ہے حضرت صاحب اسلام آباد ائرپورٹ پر مسافر کے پیٹ سے انتر ہیروین سے بھرے کیپسول برامد ہوئے ہیں یار یہ پتہ نہیں یہ تفل تسلیہ یہ لوریاں ہیں اچھا انتر کیپسول اگر آپ نے نکال لی ہیں تو کونسی توپ چلائی ہے مجھے جو اس ملک کا کھربوں کھا گئے ہیں کوئی ان کا کچھ نکال کے دکھاؤ وہاں ساری ساری پرتیاں دھری رہ جاتی ہیں ان کے پیٹ سے نکالنا تو آسان ہے ان کی تندوں سے نکالو کبھی غور کرو حضرت عمر کا میرا خیال ہے میں حضرت عمر کا یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے کہ جس کا پیٹ بڑا ہو وہ یا بدکار ہے یا بیمار ہے اب آنکھیں بند کر کے اپنا اپنے دھیان میں لاؤ اس ملک کی نامورتوں دے ہیں ان میں سے نکالو کچھ ہیں ماری ماری کمزور کمزور جو پچکی ہوئی پچکے ہوئے پیٹ ہوتے ہیں ان میں سے انہتر کیپسول نکال کر اور خبر بھی لگ گئی کاروائی بھی ڈل گئی جن کے پیٹوں میں بہت کچھ ہے پورا کرزہ عمران صحیح کہتا ہے پورا کرزہ نہ صرف اتر جائے گا بلکہ اتنا ہی ہم لوگوں کو دینے کے قابل ہو جائیں گے ان سے کرو مصولی انہتر کیپسول ہیروین کے ٹھیک ہے یعنی کہ جن کے پیٹ بڑے ہیں ان کو ایکسپوس کرنا چاہیے حسن سا پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ایسی نوٹ پڑھیں گے اس سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹویک اللہ حافظ